بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیجی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں پسے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللی العالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتی ہے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں یقیناً ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی این سی ٹونٹی فور پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان آپ کا میزبان مظر فاروق اتاری آج ہمارے ساتھ مہمان سناکان حافظ محسن علی جلالی ساہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے آج عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہے تو رب تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنی رحمتوں اور رب تعالی اپنی رحمت کے ساتھ کے ہماری مغفرت فرمائے اور رب تعالی مغفرت کے ساتھ ہمیں جہنم سے آزادی بھی دے تو ناظرین یہ مبارک مہینہ عظمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے بعد فرض فرض کے بعد نفل کیونکہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے فرضوں کا ثواب جو ہے وہ ستر بنا زیادہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر بہترین کام جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے کہ جو بندہ حضور کی ذات پر سرکار کا فرمان ہے کہ جو بندہ جو مجھ سے محبت کرنے والا جو مجھ سے پیار کرنے والا دن میں ایک بار صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے رب تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس درجال بلند کر دیتا ہے اور رب تعالی اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے یہ صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت ہے اور جو بندہ دس بار پڑھے گا رب تعالی اس کے سو گناہ ماف کر دے گا اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سرکار کی ذات پر ہزار مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھے گا رب تعالی اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے تو ناظرین یہ تو برکتو والا مہینہ ہے رحمتو والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ قسرت سے رب تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے تو ناظرین ابھی ہم اپنے مہمان سنا خان کی طرف چلتے ہیں جناب حافظ محسن علی جلالی صاحب سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یقیناً نات شریف سننے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے دل میں مجاگر ہوتی ہے نات شریف پڑھنے سے وہ سرکار کا عشق بھی نصیب ہوتا ہے سرکار سے محبت بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید جو ہے وہ الفت اور محبت بڑھتی ہے تو ناظرین آئیے حافظ محسن علی جلالی صاحب سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں بے خود کی دیتے ہیں اردا سے ہی جا بانا بے خود کی دیتے ہیں اردا سے ہی جا بانا ہاں دل میں تجھے رکھ لو اے جل بائیں جانا ہاں دل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا ہاں دل میں تجھے رکھ لو اے چشم کریم آنا جب جان لگوں پہ ہوں جب جان لگوں پہ ہوں تم سامنے آ جانا جب جان لگوں پہ ہوں تم سامنے آ جانا بے خود کی دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں بات بڑائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں بات بڑائی تھی اب روک کو چھپا بیٹھے اب روک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب روک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا کر کے مجھے دیوانا اے جلوائی جانانا کر کے مجھے دیوانا پینے کو تو پینوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پینوں گا پر عرض ذرا سی ہے اج میرے کا ساس کی ہو اج میرے کا ساس کی ہو بغداد کا میں خانہ اج میرے کا ساس کی ہو بغداد کا میں خانہ آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائی جانانا آ دل میں تجھے رکھ لو بے دم میری قسمت میں سجد ہے اسی دھر کے بے دم میری قسمت میں سجد ہے اسی دھر کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگیر جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگیر جانانا بے خود کیے دیتے ہے اے جلوائی جانانا آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائی جانانا آ دل میں تجھے رکھ لو سمحان اللہ ماشاءاللہ بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز ہی جابانا بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محسن علی جلالی صاحب حضور علیہ السلام کی مداصرائی کر رہے تھے یقیناً شاعر حضور سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اپنی علفت کا اظہار کر رہا ہے کہ سرکار سے محبت حضور سے محبت سرکار سے علفت یقیناً ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار عشق ہو یقیناً حقیقی محبت انہی کی محبت ہے کہ وہ عالی حضورت کہ جانا انہیں مانا نا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا آج ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مان ان کا کہنا مان ان کو جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات مان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات آج مان کل نہ مانیں گے اگر تو قیامت میں مان گیا یعنی وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہم نے تو مان ہی لیا سرکار کو وجہ کائنات ہم نے تو مان ہی لیا حضور کو وجہ کائنات منکر بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی لیکن کل ان کا ماننا کام نہیں آئے گا آج حضور کو وجہ تخلیق کائنات مان لے ہمارا تو یہ عقیتہ ہے کہ حضور کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے ہمارا تو یہ عقیتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں یہ دنیا انہی کے لئے بنی ہے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بنایا حضرت موسیٰ کو بنایا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دیکھ کر انبیاء گویا ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش پیغمبر رب تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے سب کو بنایا تو رب تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے بنایا گویا اس دنیا میں جو کچھ بھی ملا صدقہ مصطفیٰ کا ہے یہ زمین بنی تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے آسمان بنا تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے یہ صورت جان ستارے بنے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے الگرز پہاڑ پتھر بنے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنا ہم اس دنیا میں آئے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ملا سہولتیں ملی یہ بھی سارا صدقہ مصطفیٰ کا ہے اسی لئے تو شاعر کہتا ہے نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پنا آج مدد ماغ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اقتدام کرتے ہیں آپ کا مزبان مذہر فاروق اتاری اللہ حافظ اللہ دے والے